آدم و ہوا اس کے پیروں کے نیچے وہ زمین جیسے سبز مخمل کی تھی مخمل یا کچھ اور تھا تا حد نظر زمین پر سبزے کی طرح پھیلا ہوا درختوں پر اگنے والی پیلی کونپنوں جیسا سبز اور پھر یکدم سمندر کے اندر پیدا ہونے والی کائی جیسی رنگت لیے نمی کے ننھے ننھے قطرے اپنے وجود پر لیے سبزے کی پتیاں محتر ہوا کے جھوکوں سے ہلتی جیسے کسی رکس میں مصروف تھی پانی کے ننھے شفاف موتی سبز پتیوں کے وجود پر پھسل رہے تھے سنبھل رہے تھے یوں جیسے مخمور ہو کر بہک رہے ہوں پتیوں کے وجود سے لپٹتے ٹکمگاتے سنبھلتے پھسلتے پھر ہوا کا ایک جھوکا چلتا سبزے میں ایک لہر اٹھتی سمندر میں جوار بھاٹا کی پہلی لہر کی طرح اٹھتی رکس کرتی لہراتی وہ سبزے کو سہلاتی پہلاتی ایک عجیب سی سرشاری میں مبتلا کرتی ایک طرف سے دوسری طرف گزر جاتی زمین جیسے رکس کرنے میں مصروف تھی سبزے کا وجود ننھے ننھے پھولوں سے سجا ہوا تھا ہر رنگ کے پھولوں سے اتنے رنگ اور ایسے رنگ جو نظر کو ششتر کر دے سبزے کے وجود پر بکھرے وہ ننھے ننھے پھول یہاں سے وہاں ہر جگہ تھے سبزے میں ہوا سے پیدا ہونے والی ہر لہر اور ہر موج کے ساتھ وہ بھی عجیب مستی اور عجیب سرشاری سے رکس کرنے لگتے آسمان صاف تھا آنکھوں کو سکون دینے والا ہلکا نیلا اور اب بھی کسی گمبت کی طرح پھیلا ہوا گہرا اونچا بہت اونچا یہاں سے وہاں تک ہر طرف ہوا محتر تھی مخمور تھی کنگنا رہی تھی وہاں موجود ہر شہ کے ساتھ اٹھکے لیاں کر رہی تھی ہنستی چھیڑ کر جاتی پھر پلٹ کر آتی کبھی بہلاتی کبھی تھپکتی کبھی تھمتی پھر چلتی پھر گنگناتی پھر لہراتی وہاں تھی نہیں تھی کہاں تھی وہ کسی راستے پر تھا کیا راستہ تھا وہ کسی انتظار میں تھا کیا انتظار تھا اس نے ایک گہرا سانس لیا اس راستے کے دونوں طرف دو رویا درختوں کی کتار کے ایک درخت کے ساتھ وہ ٹکا کھڑا تھا سہارا لیے یا سہارا دیے وہ آگئی تھی اس نے بہت دور اس راستے پر اسے نمودار ہوتے دیکھ لیا وہ سفید لباس میں ملبوس تھی بہت مہین بہت نفیس وہ ریشم تھا اطلس تھا کم خواب یا وہ کچھ اور تھا اتنا ہلکا اتنا نازک کہ ہوا کا ہلکا سا جھونکہ اس سفید گاؤں نمال لباس کو اڑانے لگتا اس کی دودیا پندلیاں نظر آنے لگتی وہ ننگے پاؤں تھی اور سبزے پر دھرے اس کے خوبصورت پاؤں جیسے سبزے کی نرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے وہ پاؤں رکھتی چند لمحوں کے لیے لڑکھڑاتی جیسے مخمور ہو کر ہستی پھر سنبھل جاتی پھر بڑے اشتیعاق سے ایک بار پھر قدم آگے بڑھا دیتی اس کے سیاہ بال ہوا کے جھونکوں سے اس کے شانوں اور اس کی کمر تک ہلکو رکھا رہے تھے اس کے گالوں اور چہرے کو چومتے آگے پیچھے جا رہے تھے اس کے چہرے پر آتے اس کے سینے سے لپٹتے اس کے کندے پر پھر ہوا میں لہرہ کر ایک بار پھر نیچے چلے جاتے وہ خوبصورت سیاہ چمکدار رشمی ظلفیں جیسے اس کے سفید لباس کے ساتھ مل کر اس کے وجود کے ساتھ رکس کرنے میں مصروف تھی اس کے مرمری وجود پر وہ سفید لباس جیسے پھسل رہا تھا سنبھالے نہیں سمل رہا تھا ہوا کے ہر چھونکے کے ساتھ وہ اس کے جسم کے خد و خال کو نمائع کرتا اسے پیروں سے کندھوں تک چومتا اس کے وجود کے لمز سے مخمور ہوتا ہوش کھوتا دیوانا وار اس کے وجود کے گرد کھومتا کسی بھمر کی طرح اس کے جسم کو اپنے گرفت میں لیتا اس سے لپٹ رہا تھا ہوا کا دوسرا جھونکہ اس کی سیاہ رشمی ظلفوں کو بھی اس رکس میں شامل کر دیتا وہ اس کے کندھوں اور کمر پر والہانہ انداز میں پھسلتی ہوا میں ہلکا سا اڑتی پھر نرمی اور ملائمت سے اس کے چہرے اور سینے پر گرتی اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبو سے یکتم سرشار ہوتی پھر اس کے جسم کو جیسے اپنے وجود سے چھپانے کی کوشش کرنے لگتی ہوا کا ایک اور جھونکہ انہیں ہولے سے اٹھا کر پھر پیچھے پھینک دیتا اس رکس میں اب پھر اس کے سفید لباس کی باری تھی وہ آگے بڑھایا وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی وہ عجیب سی حیرت میں مبتلا وہاں کی ہر شے کو سہر زدہ انداز میں دیکھ رہی تھی بچوں جیسی حیرت اور اشتیاغ کے ساتھ اس راستے پر چلتے چلتے اس نے اسے دیکھ لیا اس کے قدم تھمے دونوں کی نظریں ملی پھر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی پہلے مسکراہٹ پھر ہسی اس نے اسے پہچان لیا تھا وہاں موجود وہ واحد وجود تھا جسے وہ پہچانتی تھی اس نے ہاتھ پڑھایا وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب آگئی دونوں ایک عجیب سی سرشاری میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے اس کی گہری سیاہ مسکراتی ہوئی آنکھیں ہیرے کی کنیوں کی طرح چمک رہی تھی اور یہ چمک اسے دیکھ کر بڑھ گئی تھی اس کے خوبصورت کلابی ہونٹوں پر نمی کی ہلکی سی تہہ تھی یوں جیسے وہ ابھی کچھ پی کر آئی ہو اس کی سراہی دار گردن کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے گرفت میں لے لیا اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کی مسکرات گہری ہوئی وہ جیسے اس لمس سے واقف تھی پھر وہ دونوں بے اختیار ہسے تم میرا انتظار کر رہے تھے ہاں بہت دیر کر دی نہیں بہت زیادہ نہیں وہ اس کا ہاتھ تھامے اس راستے پر چلنے لگا ہوا اب بھی ان دونوں کے وجود کے ساتھ اور وہاں موجود ہر شے کے ساتھ اٹکیلیاں کرنے میں مصروف تھی وہ اب بھی بچوں جیسی حیرت اور خوشی کے ساتھ وہاں موجود ہر شے کو کھوجنے میں مصروف تھی اس کی کھل کھلا ہٹ اور شفاف ہسی وہاں فضا کو ایک نئے رنگ سے سجانے لگے تھے فضا میں یک دم ایک عجیب دل فریب سا ساز بچنے لگا تھا وہ تھٹکی پھر بے اختیار کھل کھلائی اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس نے اس راستے پر قدم آگے بڑھائے پھر مرد نے اسے دونوں بازو ہوا میں پھیلائے رکس کے انداز میں گھومتے دیکھا وہ بے اختیار ہسا وہ اس راستے پر کسی ماہر بیلرینہ کی طرح رکس کرتی دور جا رہی تھی اس کے جسم پر موجود سفید لباس اس کے گھومتے جسم کے گرد ہوا میں اب کسی پھول کی طرح رکسا تھا وہ اب آہستہ آہستہ ہوا میں اٹھنے لگی تھی ہوا کے موترجوں کے بڑی نرمی سے اسے جیسے اپنے ساتھ لیے جا رہے تھے وہ اب بھی اسی طرح ہستی رکس کے انداز میں بازو پھیلائے گھوم رہی تھی وہ سہرزدہ اسے دیکھتا رہا وہ اب کچھ گن گنا رہی تھی فضاء میں یکتم کوئی ساس بچنے لگا تھا پہلے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا پھر بہت سارے پوری کائنات یکتم جیسے کسی سمفنی میں ڈل گئی تھی اور وہ اب بھی ہوا میں رکس آتی کسی مخملی پر کی طرح ہوا کے دوش پر اوپر نیچے جاتے وہ سہرزدہ اسے دیکھ رہا تھا اس کی ساتھی رکس کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے دیکھ کر کھل کھلا کر ہسی پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ پڑھایا یوں جیسے اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہی ہو وہ ہنس پڑھا وہ ہاتھ بڑھاتی اور وہ کھینچا نہ چلا آتا وہ بھی اس کا ہاتھ پکڑے اب فضاء میں رکسا تھا زمین سے دور اس کے قریب اس کے ساتھ یکتم وہ رکھی جیسے کائنات ٹھہر گئی ہو وہ اب آسمان کو دیکھ رہی تھی پھر یکتم آسمان تاریخ ہو گیا دن رات میں بدل گیا تھا اور رات دن سے بڑھ کر خوبصورت تھی سیاہ آسمان خوبصورت چمکتے ہوئے ستاروں سے سجا ہوا تھا ہر رنگ کے ستاروں سے اور ان سب کے درمیان چان تھا کسی داخ کے بغیر روشنی کا ممبا دن کی روشنی اجلی تھی سکون آور تھی مدھوش کر دینے والی تھی رات کی روشنی میں بے شمار رنگ تھے کائنات میں ایسے رنگ انہوں نے کب دیکھے تھے کہاں دیکھے تھے زمین جیسے ہر رنگ کی روشنی میں نہا رہی تھی ایک ستارہ ٹم ٹماتا پھر دوسرا پھر دیسرا اور زمین پر کبھی ایک رنگ بڑھتا کبھی دوسرا کبھی دیسرا آسمان کو جیسے کسی نے روشنیوں میں پیرو دیا تھا وہ اس کا ہاتھ پکڑے جیسے سرشاری کی انتہا پر پہنچے ہوئی تھی اس کی حیرت اس کی سرشاری جیسے اسے محضوظ کر رہی تھی گدگد آ رہی تھی وہ اب پھر زمین پر آ گئے تھے راتے پار پھر دن میں بدل گئی تھی سبزہ پھول پتے مہکتی موطر ہوا سب وہیں تھے اس کے ساتھ چلتے چلتے اس نے اپنے پیروں کے نیچے آتے مخملی سبزے پر سجے پھولوں کو دیکھا پھر ہاتھ پڑھایا اس کے ہاتھ میں وہ پھول آ گیا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر دور دور تک پھیلے سبزے کے سارے پھول جیسے کسی مکناتیس کی طرح اس کی طرف آئے تھے سیکڑوں ہزاروں لاکھوں لاتاد بے شمار اتنے کہ اس کے ہاتھ سنبھال نہیں پائے تھے وہ اب اس کے ہاتھوں پر اب اس کے بالوں پر اب اس کے لباس پر اب اس کے جسم پر وہ خوشی سے بے خود ہو رہی تھی سرشار ہو رہی تھی پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں ہوا میں اچھالا وہ پلک چھپکتے میں آسمان کی طرف گئے پورا آسمان پھولوں سے بھر گیا تھا چند لمحوں کے لیے پھر پھولوں کی بارش ہونے لگی تھی وہ دونوں ہنس رہے تھے پھولوں کو بارش کے قطروں کی طرح مٹھیوں میں بھرتے اور چھوڑتے بھاگتے کھل کھلاتے وہ سب پھول زمین پر گر کر ایک بار پھر سبزے میں اپنی اپنی جگہ سج گئے تھے وہاں جہاں وہ تھے وہیں جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا وہ ایک بار پھر آسمان کو دیکھ رہے تھے وہاں اب بادل نظر آ رہے تھے روئی کی گالوں جیسے ہرکت کرتے بادل وہ سب بادل وہاں جمع ہو رہے تھے جہاں وہ کھڑے تھے پھر اس نے آسمان پر بارش کا پہلا قطرہ دیکھا اس نے ہاتھ پڑھا کر اسے اپنی ہتھیلی پر لیا اس قطرے کو دیکھ کر دوبارہ ہستے ہوئے آسمان کی طرف اچھال دیا اس بار وہ کطرہ اوپر جا کر اکھیلا واپس نہیں آیا تھا وہ بہت سارے دوسرے کطروں کو لے کر آیا تھا بہت سارے نرم لمس کے گدگدانے والے کطرے بارش پرس رہی تھی اور وہ دونوں بچوں کی طرح ہستے کھل کھلاتے پانی کے ان کطروں کو ہاتھوں سے پکڑ کر ایک دوسرے پر اچھال رہے تھے وہ بارش تھی پانی تھا مگر وہ کطرے ان کے بالوں ان کے جسم کو گیلا نہیں کر رہے تھے وہ جیسے شفاف موتیوں کی بارش تھی جو ان کے ہاتھ اور جسم کی ایک جمبش پر ان کے بالوں اور لباس سے الگ ہو کر دور جا گرتے سبزے اور پھولوں کے اوپر اب بارش کے شفاف موتی جیسے کطروں کی ایک تہسی آگئی تھی یوں جیسے جیسے کسی نے زمین پر کوئی شیشہ پھیلا دیا ہو اور وہ اس شیشے پر چل رہے تھے ان کو اپنے سائے میں لیے وہ رکھتے ہاتھ ہلاتے آسمان پر بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بیجھتے پھر اپنی طرف بلاتے وہ آسمان پر جیسے پانی سے مسوری کر رہے تھے پھر جیسے وہ اس کھیل سے تھک گئی وہ رکھی بارش تھمی زمین سے پانی کے قطرے غائب ہونے لگے پھر بادل چند ساتوں میں آسمان ساف تھا یوں جیسے وہاں کبھی بادل نام کی کوئی شیشہ آئی ہی نہ ہو وہ اب بھی اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا اس نے چونک کر اسے دیکھا تمہیں کچھ دکھانا ہے وہ مسکر آیا کچھ اور بھی اس کی خوشی کچھ اور بڑی ہاں کچھ اور بھی اس نے اس بات میں سر ہلایا کیا اس نے بے ساختہ اسے پوچھا تھا وہ خاموشی سے مسکر آ دیا کیا اس نے بچوں کی طرح اسرار کیا وہ پہلے سے زیادہ پوراسرار انداز میں مسکر آیا تھا وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسی نئے راستے کی طرف جا رہا تھا پھر ان دونوں کو دور سے کچھ نظر آنے لگا تھا سالار نے ہڑ بڑھا کر آنکھ کھولی کمرے میں مکمل تاری کی تھی وہ فوری طور پر سمجھ نہیں سکا کہ وہ کہاں ہے اس کی سماتوں نے دور کہیں کسی مسجد سے سہری کے آغاز کا اعلان سنا اس کمرے کے گھوپندہرے کو کھلی آنکھوں سے کھوشتے ہوئے اسے اگلا خیال اس خواب اور امامہ کا آیا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا جس سے وہ بیدار ہوا تھا مگر خواب میں وہ امامہ کو کیا دکھانے والا تھا اسے کچھ یاد نہیں آیا امامہ اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رکھی وہ کہاں تھی کیا پچھلی رات ایک خواب تھی وہ یکتم جیسے کرنٹ کھا کر اٹھا اپنی رکھی سانس کے ساتھ اس نے دیوانا وار اپنے بہن جانب بیٹ ٹیبل لیمپ کا سوچھ آن کیا کمرے کی تاریخی جیسے یکتم چھٹ گئی اس نے برک رفتاری سے پلٹ کر اپنی داہینی جالب دیکھا اور پر سکون ہو گیا اس کی رکھی سانس چلنے لگی وہ وہی تھی وہ ایک خواب سے کسی دوسرے خواب میں داخل نہیں ہوا تھا یکدم آن ہونے والے بیٹ سائٹ ٹیبل لیمپ کی دیز روشنی چہرے پر پڑھنے پر امامہ نے نیند میں بے اختیار اپنے ہاتھ اور بازو کی پشت سے اپنی آنکھوں اور چہرے کو ڈھک دیا سالار نے پلٹ کر لیمپ کی روشنی کو ہلکا کر دیا وہ اسے جگانہ نہیں چاہتا تھا وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر تھی گہری پرسکون نیند میں اس کا ایک ہاتھ تکیے پر اس کے چہرے کے نیچے دبا ہوا تھا اور دوسرا اس وقت اس کی آنکھوں کو ڈھاپے ہوئے تھا اس کی عد کھلی ہتھیلی اور کلائی پر مہندی کے خوبصورت نقشونگار تھے مٹتے ہوئے نقشونگار لیکن اب بھی اس کے ہاتھوں اور کلائیوں کو خوبصورت بنائے ہوئے تھے سالار کو یاد آیا وہ مہندی کسی اور کے لیے لگائی گئی تھی اس کے ہونٹوں پر ایک مسکرہت آئی اس نے بے اختیار چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی کسی اور کے لیے پچھلی ایک شام ایک بار پھر کسی فلم کی درہ اس کی آنکھوں کے سامنے سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں گزر گئی تھی اس نے سعیدہ امہ کے سہن میں اس چہرے کو نو سال کے بعد دیکھا تھا اور نو سال کہیں غائب ہو گئے تھے وہ ذرا سا آگے جھکا اس نے بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ کو اس کے چہرے سے ہٹا دیا بیڈ سائی ٹیبل لیمپ کی سرد روشنی میں اس سے چند انچ دور وہ اس پر چھکا اسے مبھوت دیکھتا رہا وہ گہرے سانس لے دی جیسے اسے زندگی دے رہی تھی اسے دیکھتے ہوئے وہ جیسے کسی تلسم میں پہنچا ہوا تھا بہت غیر محسوس انداز میں اس نے امامہ کے چہرے پر آئے کچھ بالوں کو اپنی انگلیوں سے بڑی احتیاط سے ہٹایا امامہ کی آنکھ الام کی آواز سے کھولی تھی مندھی آنکھوں کے ساتھ اس نے لیٹی لیٹے بیڈ سائی ٹیبل پر پڑے اس الام کو بند کرنے کی کوشش کی لیکن الام کلاک بند ہونے کی بجائے نیچے کارپٹ پر گر گیا امامہ کی نیند یک دم غائب ہوئی تھی الام کی آواز جیسے اس کے آساب پر سوار ہونے لگی تھی وہ کچھ چلہ کر اٹھی تھی بیڈ سائی ٹیبل لیمپ آن کر کے وہ کمبل سے نکلی اور بے اختیار کپ کپ آئی سردی بہت تھی اس نے کمبل ہٹاتے ہوئے بیٹ کی پانتی کی طرف اپنی اونی شال ڈھوننے کی کوشش کی وہ وہاں نہیں تھی اس نے جھک کر کارپٹ پر دیکھا اسے یاد آیا کہ شال رات کو سوفے پر رکھی تھی لیکن اس وقت وہ بیڈ روم سے نکلنے کی حمد نہیں کر پائی علام اب بھی بج رہا تھا مگر نظر اب بھی نہیں آ رہا تھا اس کی چنجلاہٹ بڑھ گئی تھی تب ہی اس نے اچانک کوئی خیال آنے پر سالار کے بستر کو دیکھا وہ خالی تھا اسے جیسے یکدم یاد آیا کہ وہ کہاں تھی چنجلاہٹ یکدم غائب ہوئی اور ساتھی علام کی آواز بھی یہ سہری کا وقت تھا امامہ سالار کے گھر پر تھی اور یہ اس کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا وہ دوبارہ اپنے بیٹ پر بیٹ گئی کمبل کے ایک کونے سے اس نے اپنے کندھے ڈھاپنے کی کوشش کی اس کے جسم کی کپ کپ آہٹ کچھ کم ہوئی اس نے پہلی بار اپنے بیٹ سائٹ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو غور سے دیکھا وہاں رات کو سالار نے گھڑی رکھی تھی لیکن اب وہاں نہیں تھی ایک چھوٹا رائٹنگ پیڈ اور پین بھی تھا پاس ہی کارڈلس فون تھا پانی کی ایک چھوٹی بوتل بھی وہیں تھی اور اس کے پاس اس کا سل پڑا تھا اسے ایک بار پھر علام کلاک کا خیال آیا اسے یاد تھا کہ اس نے علام نہیں لگایا تھا یہ کام سالار کا تھا شاید اس نے اپنے لیے علام لگایا تھا پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک چھماکہ سا ہوا بیٹ کی وہ سائٹ جو رات کو اس نے سونے کے لیے منتخب کی تھی وہ سالار کا بستر تھا وہ عادتاں دائیں طرف گئی تھی اور سالار اسے روک نہیں سکا وہ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھی رہی پھر اس نے بے حد ٹھیلے انداز میں اپنا سیل فون اٹھا کر ٹائم دیکھا اور جیسے کرنٹ کھا کر اس نے کمبل اتار پھینکا سہری ختم ہونے میں صرف دس منٹ باقی تھے اور سالار وہ علام یقیناً اسے بیدار کرنے کے لیے لگا کر گیا تھا اسے بے ساختہ غصہ آیا وہ اسے خود بھی جگہ سکتا تھا جب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے لاؤنچ میں گئی اس کا غصہ خائب ہو چکا تھا کم از کم آج وہ اس سے خوشگوار موڈ میں ہی سامنا چاہتی تھی سیٹنگ ایریا کے ڈائننگ ٹیبل پر سہری کے لیے کھانا رکھا تھا وہ بہت تیزی سے کچن میں کھانے کے برتن لینے کے لیے گئی تھی لیکن سنکھ میں دو افراد کے استعمال شدہ برتن دیکھ کر اسے جیسے دھچکا لگا تھا وہ کھانا یقیناً فرقان کے گھر سے آیا تھا اور وہ فرقان کے ساتھ ہی کھا جگا تھا اسے خامخہ خوش فہمی ہوئی تھی کہ آج اس کے گھر میں پہلی سہری تو وہ ضرور اسی کے ساتھ کرے گا بوجھل دل کے ساتھ ایک پلیٹ لے کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی لیکن وہ چند لکموں سے زیادہ نہیں لے سکی اسے کم از کم آج اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے تھا امامہ کو واقعی بہت رنج ہوا تھا چند لکموں کے بعد ہی وہ بڑی بے دلی سے ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی برتن دھوتے دھوتے ازان ہونے لگی تھی جب اسے پہلی بار خیال آیا کہ سالار گھر میں نظر نہیں آ رہا اپنے ہاتھ میں موجود پلیٹ دھوتے دھوتے وہ اسے اسی طرح سنکھ میں چھوڑ کر باہر آ گئی اس نے سارے گھر میں دیکھا وہ گھر میں نہیں تھا پھر کچھ خیال آنے پر وہ بیرونی دروازے کی طرف آئی دروازہ مکفل تھا لیکن دور چین ہٹی ہوئی تھی وہ یقیناً گھر پر نہیں تھا کہاں تھا؟ اس نے نہیں سوچا تھا اس کی رنجید کی میں اضافہ ہوا وہ اس کی شادی کے دوسرے دن اسے گھر پر اکیلا چھوڑ کر کتنی بے فکری سے غائب ہو گیا تھا اسے پچھلی رات کی ساری باتیں جھوٹ کا پلندہ لگی تھی واپس کچن میں آ کر وہ کچھ دیر بے حد دل شکستگی کی کیفیت میں سنکھ میں پڑے برتنوں کو دیکھتی رہی وہ محبوبہ سے پیوی بن چکی تھی مگر اتنی جلدی تو نہیں ناز برداری نہ سہی خیال تو کرنا چاہیے اس کی آزردگی میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا چند گھنٹوں کے اندر کوئی اتنا بدل سکتا ہے مگر رات کو تو وہ اس کی رنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی یقیناً سب کچھ جھوٹ ہی کہہ رہا ہوگا ورنہ میرا کچھ تو خیال کرتا وہ رنجیدگی اب صدمے میں بدل رہی تھی وہ نماز پڑھ چکی تھی اور سالار کا ابھی بھی کہیں نام و نشان نہیں تھا اسے تھوڑی سی تشویش ہوئی اگر وہ فجر کی نماز کے لیے بھی گیا تھا تو اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا پھر اس نے اس تشویش کو سر سے جھٹک دیا سالار جس وقت دوبارہ اپارٹمنٹ میں آیا وہ گہری نید میں تھی بیڈروم کی لائٹ آف تھی اور ہیٹر آن تھا وہ اور فرکان فجر کی نماز سے بہت دیر پہلے مسجد میں چلے جاتے اور قرآن پاک کی چلاوت کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد وہ دونوں وہیں سے بیلڈنگ کے جھم میں چلے جاتے اور تقریباً ایک گھنٹے کے ورک آؤٹ کے بعد وہاں سے آتے اور آج یہ دورانیا آمنہ کے امامہ ہونے کی وجہ سے کچھ لمبا ہو گیا تھا فرکان سہری کے وقت ان دونوں کے لئے کھانا لے کر آیا تھا اور وہ بھنچکا بیٹھا رہ گیا تھا وہ رات کو سالار کے جس بیان کو صدمے کی وجہ سے ذہنی حالت میں ہونے والی کسی خرابی کا نتیجہ سمجھ رہا تھا وہ کوئی ذہنی خرابی نہیں تھی وہ اتمنان سے اس کے سامنے بیٹھا سہری کر رہا تھا اور فرکان اسے رشک سے دیکھ رہا تھا رشک کے علاوہ کوئی اس پر کر بھی کیا سکتا تھا کیا ہوا سالار نے سہری کرتے ہوئے اس کی اتنی لمبی خاموشی پر اسے کچھ حیرانی سے دیکھا فرکان اس کے سامنے بیٹھا یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا تم آج اپنی نظر اتروانا فرکان نے بلاخر اس سے کہا اچھا وہ ہس پڑا اس سے زیادہ اہمکانہ بات کم از کم اس گفتگو کے بعد کوئی نہیں کر سکتا تھا میں مزاک نہیں کر رہا فرکان نے اپنے گلاس میں پانی انڈلتے ہوئے بے حد سنجید کی سے کہا جو کچھ ہوا تھا اسے سمجھنے سے زیادہ اسے حضم کرنے میں اسے دکت ہو رہی تھی کسی کو بھی ہو سکتی تھی سوائے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کے جو اس وقت کانٹے کے ساتھ آمیلیٹ کا آخری ٹکڑا اپنے موں میں رکھ رہا تھا اور اگر کوئی صدقہ وغیرہ دے سکو تو اور بھی بہتر ہے فرکان نے اس کے رد عمل کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کہا سالار اب بھی خاموش رہا آمنہ سہری نہیں کرے گی فرکان کو یکتم خیال آیا سو رہی ہے وہ بھی میں علام لگایا ہوں ابھی کافی وقت ہے سہری کا ٹائم ہونے میں سالار نے کچھ لاپرواہی سے اس سے کہا فرکان اب بس کرو اس سے بات کرتے کرتے وہ ایک بار پھر فرکان کی نظروں سے چنجلایا وہ پھر اسے ویسے ہی دیکھ رہا تھا مجھے اس طرح آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا بند کرو اس نے اس بار کچھ خفقی سے فرکان سے کہا تم تم بہت نیک آدمی ہو سالار اللہ تم سے بڑا خوش ہے وہ آملیٹ کا ایک اور ٹکڑا لیتے لیتے فرکان کی بات پر ٹھٹک گیا اس کی بھوک یک دم ختم ہو گئی تھی مزید ایک لفظ کہے بغیر اس نے پلیٹ پیچھے ہٹا دی اور اپنے برطن اٹھا کر اندر کچن میں لے گیا وہ خوشی، سرشاری، اتمنان اور سکون جو کچھ دیر پہلے جیسے اس کے پورے وجود سے چھلک رہا تھا فرکان نے پلک چھپکتے اسے دھوان بن کر غائب ہوتے دیکھا مزید کی طرف جاتے ہوئے فرکان نے بلاخر اس سے پوچھا تھا اتنے چپ کیوں ہو بے ہو وہ اسی طرح خاموشی سے چلتا رہا میری کوئی بات پوری لگی ہے وہ اب بھی خاموش رہا مزید کے دروازے پر اپنے جوگرز اتار کر اندر جانے سے پہلے اس نے فرکان سے کہا مجھے تم سب کچھ کہلے نا فرکان لیکن کبھی نیک آدمی مت کہنا فرکان کچھ بول نہیں سکا سالار مسجد میں داخل ہو گیا تھا امامہ کی آنکھ گیارہ بجے سیل فون پر آنے والی ایک کال سے کھلی تھی وہ ڈاکٹر سپت علی تھے ان کے آواز سنتے ہی اس کا دل بھرایا تھا میں نے آپ کو نیند سے جگہ دیا وہ معذرت خہانہ انداز میں بولے انہوں نے اس کی رندی ہوئی آواز پر خور نہیں کیا تھا نہیں میں اٹھ گئی تھی اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے چھوٹ بولا وہ اس کا حال احوال پوچھتے رہے وہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ تقریباً خالی اس ذہنی کے آلم میں ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی چند منٹ اور بات کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا کال ختم کرتے ہوئے اس کی نظر اپنے سیل فون میں چمکتے اس کے نام پر پڑی تھی وہ جونک اٹھی اسے فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ اس نے سالار کا نام اور فون نمبر کب محفوظ کیا تھا یقیناً یہ بھی اسی کا کارنامہ ہوگا اس نے اس کا ایس ایم ایس پڑھنا شروع کیا پلیز جاگنے کے بعد مجھے میسیج کرنا مجھے ضروری بات کرنا ہے اسے نہ جانے کیوں اس کا میسیج پڑھ کر غصہ آیا بڑی جلدی یاد آ گئی میں وہ میسیج کا ٹائم چیک کرتے ہوئے بڑھ بڑھ آئی وہ شاید دس بچ کر پچاس منٹ پر آیا تھا اگر آفیس جاتے ہوئے اسے میں یاد نہیں آئی تو آفیس میں بیٹھ کر کیسے آ سکتی ہوں وہ اس وقت اس سے جی بھر کر بدگمان ہو رہی تھی اور شاید ٹھیک ہی ہو رہی تھی وہ پچھلی رات اس کے لیے چیف گیسٹ تھی اور اگلی صبح وہ اس کے ساتھ بن بلائے مہمان جیسا سلوک کر رہا تھا کم از کم امامہ اس وقت یہی محسوس کر رہی تھی وہ اس وقت وہ باتیں سوچ رہی تھی جو سالار کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی وہ کچھ عجیب انداز میں خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی اس نے کمبل تہہ کرتے ہوئے پستر ٹھیک کیا اور بیڈروم سے باہر نکل آئی آپارٹمنٹ کی خاموشی نے اس کی اداسی میں اضافہ گیا تھا کھڑکیوں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی کچن کے سنکھ میں وہ برطن ویسے ہی موجود تھے جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی وہ بے حد بے دلی سے اپنے کپڑے نکال کر نہانے کے لیے چلی گئی واشروم سے باہر نکلتے ہی اس نے سب سے پہلے سیل فون چیک کیا تھا وہاں کوئی میسج تھا اور نہ کوئی میسٹ کال چند لمحے سیل فون پکڑے بیٹھی رہی پھر اس نے اپنی ساری انا اور سارے غصے کو بالائے تاک رکھ کر اسے میسج کر دیا اس کا خیال تھا وہ اسے فوراں کال کرے گا لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا تھا پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ اس نے اپنی انا کو کچھ اور مٹی کرتے ہوئے اسے میسج کیا میسج کیا بعض دفعہ میسج پہنچتے بھی تو نہیں ہیں اس نے اپنی عزت نفس کی ملامت سے بچنے کے لیے بہت کمزور تعویل تلاش کی آج کل ویسے بھی نیٹ ورک اور سگنلز کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے عزت نفس نے اسے جواباً ٹوب مرنے کے لیے کہا تھا ارے بیٹا میں تو کب سے تمہارے فون کے انتظار میں بیٹھی ہوں تمہیں اب یاد آئی سعیدہ اممہ کی سعیدہ اممہ نے اس کی آواز سنتے ہی کلا کیا اس نے جواباً بہت کمزور بہانیں پیش کیے سعیدہ اممہ نے اس کی وضاحتوں پر غور نہیں کیا سالار ٹھیک تو ہے نا تمہارے ساتھ انہوں نے اس سوال کے مظمرات کا اس صورتحال میں سوچے بغیر پوچھا اور امامہ کے سبر کا جیسے پیمانہ لبریز ہو گیا تھا وہ یکتم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی سعیدہ اممہ بری طرح گھبرا گئی تھی کیا ہوا بیٹا ارے اس طرح کیوں رو رہی ہو میرا تو دل گھبرا نے لگا ہے کیا ہو گیا آمنا سعیدہ اممہ کو جیسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے سالار نے کچھ کہہ دیا ہے کیا سعیدہ اممہ کو سب سے پہلا خیال یہی آیا تھا مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی امامہ نے ان کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا سعیدہ اممہ کی حواس باختگی میں اضافہ ہوا میں نے کہا بھی تھا آپ سے وہ روتی جا رہی تھی کیا وہ اپنی پہلی بیوی کی باتیں کرتا رہا ہے تم سے سعیدہ اممہ نے سالار کے حوالے سے لاحق واحد خدشے کا بے اختیار ذکر کیا پہلی بیوی امامہ نے روتے روتے کچھ حیرانی سے سوچا لیکن سالار کے لیے اس وقت اس کے دل میں اتنا خصہ بھرا ہوا تھا کہ اس نے بلا سوچے سمجھے سعیدہ اممہ کے خدشے کی تصدیق کر دی جی اس نے روتے ہوئے جواب دیا سعیدہ اممہ کے سینے پر جیسے گھونسا لگا یہ خدشہ تو انہیں تھا لیکن ان کا خیال تھا کہ اپنے گھر لے جاتے ہی پہلے دن تو وہ کم از کم اپنی اس کئی سال پرانی منکوہ کا ذکر نہیں کرے گا امامہ کو سالار پر کیا خصہ آنا تھا جو سعیدہ اممہ کو آیا تھا انہیں یک دم پشتاوا ہوا تھا واقعی کیا ضرورت تھی یوں راہ چلتے کسی بھی دو ٹکے کے آدمی کو پکڑ کر یوں اس کی شادی کر دینے کی انہوں نے پچتاتے ہوئے سوچا تم فکر نہ کرو میں خود سپتے علی بھائی سے بات کروں گی سعیدہ اممہ نے بہت غصے میں کہا سعیدہ اممہ سے بات کرتے ہوئے وہ اتنی دیر میں پہلی بار بہت اچھا محسوس کر رہی تھی یوں جیسے کسی نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو اسے اس وقت جس متاسب جانبداری کی ضرورت تھی انہوں نے اسے وہی دی تھی ان سے بات کرتے ہوئے روانی اور فروانی سے بہنے والے آنسو اب یک دم خوشک ہو گئے تھے وہاں سے دس میل کے فاصلے پر اپنے بھنگ کے بورڈ روم میں بیٹھی ایویلویشن ٹیم کو دی جانے والی پریزنٹیشن کے اختتامیہ سوال و جواب کے سیشن میں کریڈیبیلٹی اینڈ ٹرسٹ فیکٹر سے متعلقہ کسی سوال کے جواب میں بولتے ہوئے سالار کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر پر موجود اس کی ایک دن کی بیوی اور نو سالہ محبوبہ گھر پر بیٹھی اس کی ساکھ اور نام کا تیہ پانچہ کرنے میں مصروف تھی جس کو اس وقت اس وضاحت کی اس ایویلویشن ٹیم سے زیادہ ضرورت تھی سونا ہو گیا رونا بھی ہو گیا اب اور کیا رہ گیا تھا امامہ نے ٹیشو پیبر سے آنکھیں اور ناک رگڑتے ہوئے بلاخر ریسیور رکھتے ہوئے سوچا اسے کچن کے سنکھ میں پڑے برتنوں کا خیال آیا بڑی نیم دلی سے وہ کچن میں گئی اور ان برتنوں کو دھونے لگی وہ شام کے لیے اپنے کپڑے نکالنے کے لیے ایک بار پھر بیڈ روم میں آ گئی اور تب ہی اس نے اپنا سیل فون بچتے سنا جب تک وہ فون کے پاس پہنچی فون بند ہو جگا تھا وہ سالار تھا اور اس کے سیل پر یہ اس کی چوتھی مسٹ کال تھی وہ سیل ہاتھ میں لیے اس کی اگلی کال کا انتظار کرنے لگی کال کی بجائے اس کا میسیج آیا وہ اسے اپنے پروگرام میں تبدیلی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر سپتی علی کا ڈرائیور ایک گھنٹے تک اسے وہاں سے ڈاکٹر ساپ کے گھر لے جائے گا اور وہ افتار کے بعد آفیس سے سیدھا ڈاکٹر ساپ کے گھر آنے والا تھا چند لمحوں کے لیے اس کا دل چاہا وہ فون کو دیوار پردے مارے لیکن وہ اس کا اپنا فون تھا سالار کو کیا فرق پڑتا وہ اس سے رات کو اتنا لمبا چوڑا ازہارے محبت نہ کرتا تو وہ آج اس سے توقعات کا یہ امبار لگا کر نہ بیٹھی ہوتی لیکن سالار کے ہر جملے پر اس نے لاشاوری طور پر پچھلی رات اپنے دامن کے ساتھ ایک گرہ باندھ لی تھی اور گرہوں سے بھرا وہ دامن اب اسے بری طرح تنگ کرنے لگا تھا ڈاکٹر سبت علی گھر پر نہیں تھے آنٹی کلسوم نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور وہ بھی جس حد تک مصنوعی جوش و خروش اور اتمنان کا مظاہرہ کر سکتی تھی کرتی رہی آنٹی کے منع کرنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ مل کر افطار اور ٹینر کی تیاری کرواتی رہی ڈاکٹر سبت علی افطار سے کچھ دیر پہلے آئے تھے اور انہوں نے امامہ کی سنجیدگی نوٹ کی تھی مگر اس کی سنجیدگی کا تعلق سالار سے نہیں جوڑا تھا وہ جوڑ بھی کیسے سکتے تھے سالار افطار کے تقریباً آتھ گھنٹے کے بعد آیا تھا اور امامہ سے پہلی نظر ملتے ہی سالار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ اس کی خیر مقدمی مسکرہت کے جواب میں مسکر آئی تھی نہ ہی اس نے ڈاکٹر سبت علی اور ان کی بیوی کی طرح گرم جوشی سے اس کے سلام کا جواب دیا تھا وہ بس نظریں چورا کر لاؤنج سے اٹھ کر کچھن میں چلی گئی تھی ایک لمحے کے لیے سالار کو لگا کہ شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہے آخر وہ اس سے کس بات پر ناراض ہو سکتی ہے وہ ڈاکٹر سبت علی کے پاس بیٹھا ان سے باتیں کرتا ہوا اپنے ذہن میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے واقعات کو دوراتا اور کوئی ایسی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا جو امامہ کو خفا کر سکتی تھی اسے ایسی کوئی چیز یاد نہیں آئی ان کے درمیان آخری گفتگو رات کو ہوئی تھی وہ اس کے بازوں پر سر رکھے باتیں کرتی سوئی تھی خفا ہوتی تو وہ الج رہا تھا کم از کم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو اسے برا لگا ہو شاید یہاں کوئی ایسی بات ہوئی ہو سالار نے خود کو بریوزمہ قرار دیتے ہوئے سوچا لیکن یہاں کیا بات ہوئی ہوگی شاید میں کچھ ضرورت سے زیادہ حساس ہو کر سوچ رہا ہوں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے مجھے وہ اب خود کو تسلی دے رہا تھا لیکن اس کی چھٹی حص اسے اب بھی اشارہ دے رہی تھی بے شک وہ اس سے نو سال بعد ملا تھا مگر نو سال پہلے دیکھے جانے والا اس کا ہر موڈ اس کے ذہن پر ریجسٹر تھا اور وہ امامہ کے اس موڈ کو بھی جانتا تھا ڈینر ٹیبل پر بھی زیادہ تر گفتگو ڈاکٹر سپتے علی اور سالار کے درمیان ہی ہوئی وہ آنٹی کے ساتھ وقفے وقفے سے سب کو ڈشے سرف کرتی رہی خاموشی اب بھی برقرار تھی وہ ڈاکٹر سپتے علی کے ساتھ مسجد میں تراوی پڑھنے آیا اور حفظ قرآن کے بعد آج پہلی بار تراوی کے دوران اٹکا ایک بار نہیں دو بار اس نے خود کو سنبھال لیا تھا لیکن وہ بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا وہ ساڑھے دس بجے کے قریب ڈاکٹر سپتے علی کے گھر سے سعیدہ امہ کے گھر جانے کے لیے نکلے تھے اور سالار نے بلاخر اس سے پوچھ ہی لیا تم کیا مجھ سے خفا ہو کھرکی سے باہر دیکھتے وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی اور پھر اس نے کہا میں تم سے کیوں خفا ہوں گی وہ بدستور کھرکی کی طرف گردن موڑے باہر دیکھ رہی تھی سالار کچھ مطمئن ہوا ہاں میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی جس پر تمہارا موڈ آف ہوتا کھرکی سے باہر دیکھتے ہوئے امامہ نے اس کی بات سنی اور اس کی برہمی کچھ اور پڑھی یعنی میں اکل سے پیدل ہوں جو بلا وجہ اپنا موڈ آف کرتی پھر رہی ہوں اور اس نے میرے رویے اور حرکتوں کا نوٹے سی نہیں لیا میں تمہیں آج فون کرتا رہا لیکن تم نے فون ہی نہیں اٹھایا وہ ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا امامہ کو سوچتے ہوئے عجیب سی تسلی ہوئی اچھا ہوا نہیں اٹھایا یعنی اس نے محسوس تو کیا کہ میں جان بوچھ کر اس کی کال نہیں لیتی رہی پھر میں نے گھر کے نمبر پر فون کیا وہ بھی انگیج تھا تم یقیناً اس وقت مصروف تھی اس لیے کال نہیں لے سکی وہ بہت عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا وہاں بینیازی کی انتہا تھی امامہ کے رنج میں اضافہ ہوا پھر اسے یاد آیا کہ اس کے فون کا بیلنس ختم ہو چکا تھا مجھے اپنے فون کے لیے کارٹ خریدنا ہے سالار نے اسے یک دم کہتے سنا وہ اپنا ہینڈ بیک کھولے اس میں سے کچھ نکال رہی تھی اور جو چیز اس نے نکال کر سالار کو پیش کی تھی اس نے چند لمحوں کے لیے سالار کو ساکت کر دیا تھا وہ ہزار روپے کا ایک نوٹ تھا وہ اس کے تاثرات سے بے خبر اب ونڈ سکرین سے باہر کسی ایسی شاپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں پر وہ کارٹز دستیاب ہوتے سالار نے اپنی طرف پڑے ہوئے اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے کہا وہ آپسی پر لیتے ہیں اور اس کی ضرورت نہیں ہے امامہ نے چونک کر اسے دیکھا تمہیں آنکھیں بند کر کے اپنا سیل فون تھما دیا تھا جب تم میری کچھ نہیں تھی تو اب کیا پیسے لوں گا تم سے گاڑی میں کچھ عجیب سی خاموشی در آئی تھی دونوں کو بیق وقت کچھ یاد آیا تھا اور جو یاد آیا تھا اس نے یک دم وقت کو وہیں روک دیا تھا بہت غیر محسوس انداز میں امامہ نے ہاتھ میں بکڑے کاغس کے اس ٹکڑے کو بہت سی تہوں میں لبیٹنا شروع کر دیا اس نے اس کی ساری رقم لوٹا دی تھی بلکہ اس سے زیادہ ہی جتنی اس نے فون فون کے بل اور اس کے لیے خرچ کی ہوگی مگر احسان یقیناً اس کے احسانوں کا وزن بہت زیادہ تھا اس نے کاغس کی لپٹی تہوں کو دوبارہ بیگ میں ڈال لیا صبح سے کچھی کی ہوئی بدگمانیوں کی دھند یک دم چھٹ گئی تھی یا کچھ دیر کے لیے امامہ کو ایسا ہی محسوس ہوا باہر سڑک پر دھند تھی اور وہ بڑی احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا امامہ کا دل چاہا وہ اس سے کچھ بات کرے لیکن وہ خاموش تھا شاید کچھ سوچ رہا تھا یا لفظ ڈھونڈ رہا تھا آج سارا دن کیا کرتی رہی تم اس نے بلاخر گفتگو کا دوبارہ آغاز کرنے کی کوشش کی تھی پورا دن فلیش کی طرح امامہ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا امامہ کو ندامت ہوئی وہ جو کچھ کرتی رہی تھی اسے بتا نہیں سکتی تھی میں سوتی رہی اس نے پورے دن کو تین لفظوں میں سمیٹ دیا ہاں مجھے اندازہ تھا جاگ رہی ہوتی تو میری کال ضرور ریسیف کرتی ایک بار پھر خاموشی چھا گئی پاپا ممی اور انیتہ آ رہے ہیں کل شام سالار نے کچھ دیر بعد کہا امامہ نے چونک کر اسے دیکھا تم سے ملنے کے لیے اس نے مزید اضافہ کیا اور بلاخر سسرال کے ساتھ اس کا پہلا رابطہ ہونے والا تھا امامہ کو اپنے پیٹ میں گرہیں لگتی محسوس ہوئی تم نے انہیں میرے بارے میں بتایا ہے اس نے بے حد نبی طلی الفاظ میں پوچھا نہیں فیلحال نہیں لیکن آج بتاؤں گا پاپا کو فون پر وہ وینڈ سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا امامہ نے اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی کوئی پریشانی، تشویش، اندیشہ، خدشہ، خوف، پچتاوہ وہ کچھ بھی پڑھنے میں ناکام رہی اس کا چہرہ بے تاثر تھا اور اگر اس کے دل میں کچھ تھا بھی تو وہ اسے بڑی مہارت سے چھپائے ہوئے تھا سالار نے اس کی کھوجتی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا اس نے امامہ کو دیکھا اور مسکر آیا امامہ نے بے اختیار نظریں ہٹائیں انیتہ کی فلائٹ ساڑھے پانچ بجے اور پاپا کی سات بجے ہے میں کل بینک سے جلدی ارپورٹ چلا جاؤں گا پھر ممی اور پاپا کو ساتھ لے کر میرا خیال ہے نو یا ساڑھے نو بجے تک گھر پہنچوں گا یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ سالار نے یک دم اس کے لباس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا تین گھنٹے پینتالیس منٹ کے بعد بلاخر تمہیں یاد آ گیا کہ میں نے کچھ پہنا ہوا ہے؟ یہ سوچ کر امامہ کی خفقی میں کچھ اضافہ ہوا کپڑے امامہ نے جواب دیا سالار اس کی بات پر بے اختیار ہسا جانتا ہوں کپڑے پہنے ہیں اسی لئے تو پوچھ رہا ہوں؟ امامہ گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی کہ اب وہ تعریف کرے گا اس نے سوچا دیر سے سہی لیکن اسے میرے کپڑے نظر تو آئے اس کی خفقی میں کچھ اور کمی ہوئی کون سا کلر ہے یہ؟ سالار نے اپنے پیروں پر پہلی کلھاڑی ماری کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے امامہ کا دل چاہا وہ چلتی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کود جائے پونے چار گھنٹے میں وہ اس کے کپڑوں کا رنگ بھی نہیں پہچان سکا تھا اس کا مطلب تھا کہ اس نے اسے غور سے دیکھا نہیں تھا پتہ نہیں اس نے اسی طرح کھڑکی سے باہر چھانکتے ہوئے بے حد سرت مہری سے کہا ہاں میں بھی اندازہ نہیں کر سکا آج کل خواتین پہنتی بھی تو بڑے عجیب عجیب کلر ہیں سالار نے اس کے لیجی پر غور کیے بغیر عام سے انداز میں کہا وہ زنک اور کوپر کے سب سے زیادہ ان شیڑ کو عجیب کہہ رہا تھا امامہ کو رنج سا رنج ہوا سالار شوہروں کی تاریخی غلطیاں دھورا رہا تھا اس بار امامہ کا دل تک نہیں چاہا کہ وہ اس کی بات کا جواب دے وہ اس قابل نہیں تھا اسے یاد آیا اس نے کل بھی اس کے کپڑوں کی تاریف نہیں کی تھی کپڑے اس نے تو اس کی بھی تاریف نہیں کی تھی اظہار محبت کیا تھا اس نے لیکن تاریف ہاں تاریف تو نہیں کی تھی اس نے وہ جیسے پچھلی رات کو یاد کرتے ہوئے تصدیق کر رہی تھی اسے دکھ ہوا کیا وہ اسے اتنی بھی خوبصورت نہیں لگی کہ وہ ایک بار ہی کہہ دیتا کوئی ایک جملہ ایک لفظ کچھ بھی نہیں وہ ایک بار پھر خود ترسی کا شکار ہونے لگی عورت اظہار محبت اور ستائش کو کبھی ہم معنی نہیں سمجھتی یہ کام مرد کرتا ہے اور غلط کرتا ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سالار کو اندازہ نہیں ہوا کہ گفتگو کے لیے موضوعات کی تلاش میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے اس نے کس قدر سنگین موضوع کو چھیڑ دیا تھا وہ بڑے اتمنان سے جیسے ایک بارودی سرنگ کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا جو اس کے پاؤں اٹھاتے ہی پھٹ جاتی سعیدہ امہ کی گلی میں گاڑی پارک کرنے کے بعد سالار نے ایک بار پھر امامہ کے موڈ میں تبدیلی محسوس کی اس نے ایک بار پھر اسے اپنا وہم کر دانا ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر سبتی علی کے گھر پہ بھی غلط وہمی کا شکار رہا آخر ہو کیا گا ہے مجھے وہ بھلا کیوں صرف 24 گھنٹے میں مجھ سے ناراض ہوتی پھرے گی اس نے اتمنان سے سوچا سعیدہ امہ دروازہ کھولتے ہی امامہ سے لپٹ گئی تھی چند لمحوں بعد وہ آنسوں بھا رہی تھی سالار جذبت ہوا آخر اتنے عرصے سے وہ اکٹھے رہ رہی تھی یقیناً دونوں ایک دوسرے کو مس کر رہی ہوں گی اس نے ملاخر خود کو سمجھایا سعیدہ امہ نے سالار کے سلام کا جواب دیا نہ ہی ہمیشہ کی طرح اسے گلے لگا کر پیار کیا انہوں نے امامہ کو گلے لگایا اس سے لپٹ کر آنسوں بھائے اور بھر اسے لے کر اندر چلی گئی وہ حقہ بھقہ دروازے میں ہی کھڑا رہ گیا تھا انہیں کیا ہوا وہ پہلی بار بوری طرح کھٹکا تھا اپنے احساس کو وہم سمجھ کر چھٹکنے کی کوشش اس بار کامیاب نہیں ہوئی کچھ غلط تھا مگر کیا وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا پھر اس نے پلٹ کر بیرونی دروازہ بند کیا اور اندر چلا گیا وہ دونوں کچھ باتیں کر رہی تھی اسے دیکھ کر یک دم چھپ ہو گئی سالار نے امامہ کو اپنے آنسوں پہنچتے دیکھا وہ ایک بار پھر ڈسٹرب ہوا میں چائے لے کر آتی ہوں بادام اور گاجر کا حلوہ بنایا ہے آج میں نے سعیدہ امامہ یہ کہتے ہوئے کھڑی ہوئی سالار نے بے اختیار انہیں ٹوکا سعیدہ امامہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ کھانا کھا کر آئے ہیں اور چائے بھی پی لئے ہیں صرف آپ سے ملنے کے لئے آئے ہیں وہ کہتے کہتے رک گیا اسے احساس ہوا کہ وہ پیشکش سرے سے اسے کی ہی نہیں گئی تھی سعیدہ امامہ مکمل طور پر امامہ کی طرف متوجہ تھی اور امامہ اسے کچھ کھانے پینے میں متعمل نظر نہیں آئی میں کھاؤں گی اور میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں آپ کس طرح اٹھائیں گی برتن امامہ نے سعیدہ امامہ سے کہا اور پھر ان کے ساتھ ہی کچن میں چلی گئی سالار ہونکوں کی طرح وہاں بیٹھا رہ گیا اگلے پندرہ منٹ وہ اس صورتحال پر غور کرتا وہیں بیٹھا کمرے کی چیزوں کو دیکھتا رہا بلاخر پندرہ منٹ کے بعد امامہ اور سعیدہ امامہ کی واپسی ہوئی اسے امامہ کی آنکھیں پہلے سے کچھ زیادہ سرخ اور متورم لگی یہی حال کچھ اس کی ناک کا تھا وہ یقینن کچن میں روتی رہی تھی مگر کس لیے وہ اب اُلج رہا تھا کم از کم اب وہ آنسو اسے سعیدہ امامہ اور اس کی باہمی محبت اور یگانگت کا نتیجہ نہیں لگ رہے تھے سعیدہ امامہ کے چہرے اور آنکھوں میں اسے پہلے سے بھی زیادہ سرد مہری نظر آئی اسے اس وقت چائے میں دلچسپی تھی نہ کسی حلوے کی طلب کچھ بھی کھانا اس کے لیے بدہزمی کا باعث ہوتا لیکن جو ماحول یک دم وہاں بن گیا تھا اس نے اسے ضرورت سے زیادہ مہتات کر دیا تھا کسی انکار کے بغیر اس نے خاموشی سے پلیٹ میں تھوڑا سا حلوہ نکالا امامہ نے ڈاکٹر سپتہ علی کے گھر کی طرح یہاں بھی اس سے پوچھے بغیر اس کی چائے میں دو چمچ چینی ڈال کر اس کے سامنے رکھ دی پھر اپنی پلیٹ میں لیا ہوا ہلوہ کھانے لگی چند منٹوں کی خاموشی کے بعد بلاخر سعیدہ امہ کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی اپنے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی اینک کو ناک پر ٹھیک کرتے ہوئے تیز نظروں سے سالار کو کھورا بیویوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں اپنی پلیٹ میں ڈالے ہلوے کو چمچ سے ہلاتے سالار تھٹکا اس نے پہلے سعیدہ امہ کو دیکھا پھر امامہ کو وہ بھی ٹھٹکی تھی اور کچھ گڑ بڑائی بھی سالار کی پیٹ پیچھے اس کی برائی اور اس سے گلے شکوے کرنا اور بات تھی مگر اس کے سامنے بیٹھ کر وہی کچھ دھورانا خاص طور پر جب ان الزامات کا کچھ حصہ کسی جھوٹ پر مبنی ہو وہ واقعی گھبرا گئی تھی سالار کو یہ سوال نہیں تبصرہ لگا جی اس نے ان کی تائید کی وہ مرد دوزخ میں جاتے ہیں جو اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں سعیدہ ماں نے اگلا جملہ بولا اس بار سالار فوری طور پر تائید نہیں کر سکا وہ خود مرد تھا اور شوہر بھی لاکھ وہ امامہ پر مرتا ہو لیکن بیوی کی موجودکی میں اس تبصرے کی تائید اپنے پاؤں پر کلھاری مارنے کے مصداق تھا وہ شادی کے دوسرے دن ہی اتنی فرما برداری نہیں دکھا سکتا تھا جس پر وہ بعد میں ساری عمر پچھتا تھا اس بار کچھ کہنے کے بجائے اس نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا اس کی خاموشی نے سعیدہ امامہ کو کچھ اور تپا دیا دوسروں کے دل کو دکھانے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا سالار نے حلوہ کھاتے کھاتے اس جملے پر غور کیا پھر تائید میں سر ہلا دیا جی بلکل سعیدہ امامہ کو اس کی ڈھٹائی پر خصہ آیا شریف گھرانے کے مردوں کا وطیرہ نہیں ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کو پہلے بیعہ کر لے جائیں اور پھر انہیں پہلی بیویوں کے قصے سنانے بیٹھ جائیں امامہ کی جیسے جان پر بن گئی یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا آپ کی چائے تھنڈی ہو رہی ہے اممہ اس نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی سالار نے باری باری ان دونوں کو دیکھا اسے اس جملے کا سر پیر سمجھ نہیں آیا تھا اور پہلے جملوں سے ان کا کیا تعلق تھا وہ بھی سمجھ نہیں پایا لیکن تائید کرنے میں کوئی برائی نہیں تھی کیونکہ بات مناسب تھی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ اس نے بلاخر کہا اس کی سعادت مندی نے سعیدہ ماں کو مزید تپا دیا شکل سے کیسا شریف لگ رہا ہے اسی لیے تو سبت بھائی بھی دھوکہ کھا گئے انہوں نے ڈاکٹر سبت علی کو غلطی کرنے پر چھوٹ دی آمنہ کے لیے بہت رشتے تھے سعیدہ ماں نے سلسلہ کلام جوڑا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک غلط آدمی کو امامہ کی قدر و قیمت کے بارے میں غلط لیکچر دے رہی تھی ہلوے کی پلیٹ ہاتھ میں لیے سالار نے ایک نظر امامہ کو دیکھا پھر سعیدہ امامہ کو جو بہت جوش و خروش سے کہہ رہی تھی یہ سامنے والے زہور صاحب کے بڑے بیٹے نے آمنہ کو کہیں دیکھ لیا تھا ماں باپ کو صاف صاف کہہ دیا اس نے کہا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے خالہ کی بیٹی کے ساتھ بچپن کی منگنی بھی توڑ دی اس بار سالار نے ہلوے کی پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی وہ کم از کم امامہ کے کسی ایسے رشتے کی تفصیلات مزے سے ہلوہ کھاتے ہوئے نہیں سن سکتا تھا امامہ نے اس بار سعیدہ امامہ کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی بڑی ہی آمیانہ بات تھی لیکن وہ بھی جیسے چاہتی تھی کہ کوئی سالار کو بتائے کہ وہ قابل قدر ہے وہ اسے صرف بیوی سمجھ کر برداؤ نہیں کر سکتا جوتے گھس گئے لڑکے کی ماں کے یہاں کے چکر لگا لگا کر محلے کے ہر معزز آدمی سے کہلوایا اس نے میرے بیٹوں تک کو انگلینڈ فون کر آیا اس رشتے کے لیے سعیدہ امامہ بول رہی تھی سالار اب بہت سنجیدہ تھا اور امامہ قدر لا تعلقی کے انداز میں سر جھکائے ہلوے کی پلیٹ میں چمچھلا رہی تھی اس کے ماں باپ نے کہا کہ جو چاہیں حق مہر میں لکھوا لیں بس اپنی بچی کو ہماری بیٹی بنا دیں سالار نے بے حد جتانے والے انداز میں اپنی رسٹ واؤچ یوں دیکھی جیسے اسے دیر ہو رہی تھی سعیدہ ماں کو اس کی اس حرکت پر پوری طرح تاو آیا اس گفتگو کے جواب میں کم از کم وہ اس سے اس بینیازی کی توقع نہیں کر رہی تھی ابھی آج بھی اس کی ماں آئی ہوئی تھی بہت افسوس سے کہہ رہی تھی کہ بڑی زیادتی کی ان کے بیٹے کے ساتھ میں نے ایک بار نہیں دو بار کہہ رہی تھی کہ ہمیں چھوڑ کر کسی ایرے غیرے کے ساتھ پکڑ کر بیعہ دیا میرا بیٹا کیوں نظر نہیں آیا آپ کو رانیوں کی طرح رکھتا آمنا کو دیکھ دیکھ کر جیتا اسے سعیدہ ماں اب مبالغہ آمیزی کی آخری حدوں کو چھونے کی سرطور کوشش کر رہی تھی سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے چہرے پر اب بھی مرعوبیت نام کی کوئی چیز نمدار نہیں ہوئی تھی وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ انہیں یک ٹک دیکھ رہا تھا سعیدہ ماں کو لگا انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر کے واقعی آمنا کی قسمت پھوڑی تھی بہت خفقی کے عالم میں انہوں نے سردی کے موسم میں بھی پانی کا گلاس اٹھا کر ایک گھونک میں پیا تھا اس کی یہ خاموشی امامہ کو بھی بری طرح چوبھی تھی وہ رات کو اس سے کیا کچھ کہہ رہا تھا اور اب یہاں سعیدہ ماں کو بتانے کے لیے اس کے پاس ایک لفظ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے اہم ہے یا وہ اس کا خیال رکھے گا یا کوئی اور وعدہ کوئی اور تسلی کوئی اور بات کچھ تو کہنا چاہیے تھا اسے سعیدہ ماں کے سامنے اسے عجیب بے قدری اور بے وقتی کا احساس ہوا تھا رنج کچھ اور سوا ہوا فاصلہ کچھ اور بڑھا تھا اس نے کسی دوسرے کے سامنے بھی اسے تعریف کے دو لفظوں کے قابل بھی نہیں سمجھا تھا اکیلے میں تعریف نہ کرے لیکن یہاں ہی کچھ کہہ دیتا کچھ تو اس کا دل ایک بار پھر بھر آیا وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ سالار اس سے روایتی شوہروں والا رویہ رکھے لیکن خود وہ اس سے روایتی بیوی والی ساری توقعات لیے بیٹھی تھی بہت دیر ہو گئی میرا خیال ہے ہمیں اب چلنا چاہیے مجھے صبح آفیس جانا ہے آج کل کام کچھ زیادہ ہے سالار کا پیمانہ سبر لبریز ہو گیا تھا اس نے بڑے تحمل کے ساتھ سعیدہ امہ سے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ اب امامہ کے کھڑے ہونے کا منتظر تھا لیکن امامہ نے ٹیبل پر رکھے برتن اٹھا کر ٹری میں رکھتے ہوئے اسے دیکھے بغیر بڑی سرد مہری کے ساتھ کہا میں آج یہیں رہوں گی سعیدہ امہ کے پاس سالار چند لمحوں کے لیے بلکل بھونچکا رہ گیا اس نے پچھلے کئی گھنٹوں میں ایک بار بھی ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ سعیدہ امہ کے پاس رات گزارنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اب یک دم بیٹھے بٹھائے یہ فیصلہ ہاں بلکل یہیں چھوڑ جاؤ اسے سعیدہ امہ نے فوری تائید کی امامہ اس کے انکار کی منتظر تھی ٹھیک ہے وہ رہنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں سالار نے بڑی سہولت سے کہا برطن سمیٹتی امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا اس نے ایک منٹ کے لیے بھی اسے ساتھ لے جانے پر اسرار نہیں کیا تھا وہ اتنا تانگ آیا ہوا تھا اس سے اس سے پہلے کہ سالار کچھ اور کہتا وہ ایک چھپاکے کے ساتھ کمرے سے نکل گئی سعیدہ امہ نے بے حد کہرالود نظروں سے اسے دیکھا سالار نے جیسے امامہ کے ہر الزام کی تصدیق کرتی تھی سالار کو امامہ کے یوں جانے کی وجہ سمجھ میں آئی نہ سعیدہ امہ کی ان ملامتی نظروں کا مفہوم سمجھ سکا وہ وہ گفتگو جتنی اپسٹ کرنے والی تھی اتنا ہی امامہ کا یک دم کیا جانے والا یہ اعلان تھا کہ وہ آج وہی رہے گی اسے برا لگا تھا لیکن اتنا برا نہیں لگا تھا کہ وہ اس پر احتراز یا خفگی کا اظہار کرتا اور وہ بھی سعیدہ امامہ کے سامنے اوکے میں چلتا ہوں پھر وہ سعیدہ امامہ کے ساتھ باہر سہن میں نکل آیا موسیقی موسیقی